السلام علیکم کچنی دریانہ میں آپ کا استقبال ہے آئیے ہم آپ کو بہت ہیلڈی اور ٹیسٹی کیک بنانا بتاتے ہیں جو بنانا بہت ایزی اور بہت کم سامان میں بن جاتا ہے جس کے لیے دیکھیں ہم نے یہ اوٹس لیے ہیں اوٹس ہم نے ڈیڑک اپ کے قریب لیے ہیں ان کو ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے دیکھیں ہم نے یہ جار لیا ہے اور اس کے اندر ہمیں اس کو ڈالنے کے بعد دردرہ سا ہمیں اس کو پیس لینا ہے بہت زیادہ فائن پورڈر کی طرح نہیں بنانا ہے ہمیں اسے بس دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کر لیا ہے اور کرنے کے بعد ہم نے دیکھیں اس میں ڈالنے کے لیے یہ دو بنانا لیے ہیں اور یہ اگدم پگے ہوئے بنانا ہے ان کو ہم اس طریقے سے چھیل لیں گے یہ دیکھیں اور چھیلنے کے بعد ان کو ہمیں بنانا کو جار میں ڈال لینا ہے توڑ کر یہ دیکھیں ہم نے دونوں بنانا اس میں ڈال دیئے ہیں اور ایک کب کے قریب ہم نے پی سی بھی شگر لیے شگر آپ اپنے حساب سے کمیت زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہمیں ان کو گرینڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے بنانا اچھے سے بلکل بیز گئے ہیں اور یہ لیا ہے ہم نے بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون اور اس میں ڈالیں گے ہم کوکو پاورڈر ون ایڈ آف سپون یہ اس کو ڈارک براؤن بنانے کے لیے اگر آپ کلر نہیں دینا چاہتے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سالٹ کی سالٹ سے کیک کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور جو بنانا اور ہم نے شگر پی سی تھی اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے اور ڈالنے کے بعد اس میں ڈال رہے ہیں آدھا کپ دیسی گھی آپ چاہیں تو ریفائن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اور ڈالنے کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے بھی بہت ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون وینیگر وینیگر کی جگہ آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں اس کو ملا لیا ہے سب چیزوں کو اور اس میں ڈالیں گے ہم گرم دودھ یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اتنے اس حساب سے ہمیں بہت پتلا بیٹر نہیں تیار کرنا ہے اس کا بس اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھ سے تیار ہو گیا اور یہ برطن ہم نے پہلے ہی گریز کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ہم نے پہلے سے گھی لگا کے اور آٹے سے اس کو ڈسٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور بس سارے بیٹر کو ہم اس کے اندر پلٹ دیں گے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ہم نے پہلے ہی پتی لیمین نمک ڈال کے لگا کے گرم کر لیا تھا اور یہ کافی گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم یہ کیک کا بیٹر رکھ دیں گے اور اس کو اب ہم کم سے کم پچیس سے تیس منٹ کے لیے دیکھ کریں گے ایک دم بلکل لو فلیم پر ہم نے بیچ میں ایک بار چیک کیا تھا تب تھوڑا سا یہ گیلہ تھا اب یہ بلکل اچھے سے یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہوں اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ قریب ہو گیا ہے یہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کی سائٹ ہم چھوٹا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور یہ بہت آسانی سے نکال آتا ہے اور اس کو ایک پلیٹ پر ہم اس طریقے سے رکھنے کے بعد اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کیک بن کر بلکل تیار ہے اور بس اس کو آپ اس طریقے سے کٹ کر لیں کٹ آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی کٹ لگانا چاہیں آپ اس طریقے سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سے یہ دیکھیں چوکلیٹ سیرپ آپ اس کو ڈیگوریٹ کر دیں آپ چاہیں تو کوئی ڈرائی فوڈ بھی لگا سکتے ہیں بس اس طریقے سے اوٹس کےک بننا کر دیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کچن ودریانوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ